اچھا جی یہ ایک بزنسمن ہے ان کے ساتھ پونے پچیس لاکھ روپے کا فراڈ ہوا ہے اور میں اس کی ڈیٹیل آپ کو افرام کرتا ہوں مارچ کی انتیس تاریخ تھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جب ان کو ایک ڈاک کے ذریعے ایک چیک ملا جو انہوں نے جمعہ کے دن انتیس مارچ والے دن انہوں نے اس چیک کو جا کے اپنے بینک میں ایچ بیل میں جا کے جمع کروایا تو شام میں جب یہ اپنے گھر آئے تو انہوں نے اس چیک کے حوالے سے اپنا بیلنس دیکھا اپنے اکاؤنٹ کا تو ان کا بیلنس جو تھا وہ بڑھ گیا ہوا تھا تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ جو چیک ہے یہ کلیر ہو گیا ہے اس کی اماؤنٹ میرے اکاؤنٹ میں دیفنیٹلی تب ہی آئی ہے جب یہ کلیر ہو گیا ہے بٹ ایسا نہیں تھا بینک نے کلیرنگ والے چیک کو ان کے بیلنس میں ڈال دیا تھا ٹھیک ہے جی ایسا کچھ اور بینکس بھی باکستان میں کر رہے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں ایک سٹوپیڈٹی ہے اور کچھ نہیں ہے تو اب یہ کلیرنگ والے چیک کو ان کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا بیلنس میں اور اس کے بعد شو کر دیا اور اس کے بعد آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں مارچ کا مہینہ تھا تو انتیس کے بعد یہاں سے اگر آپ دیکھیں یہ جمعہ تھا ہفتہ اور اتوار چھوٹی تھی اس کے بعد یکم اپریل والے دن جو ہے بینک نے ان کی جو کلیرنگ کے لیے چیک بیجا تھا اس کی ریجیکشن آگئی تو بینک نے ان کے بیلنس سے وہ جو پہلے ایڈ کی تھی وہ مائنس کر دی اب انفورچونٹلی ہفتے اور اتوار کے دوران جو مال تھا وہ انہوں نے پونے پچیس لاکھ کا اس بندے کو سینڈ کر دیا تھا تو اس بندے کو جب انہوں نے مال سینڈ کر دیا وہ بندہ بھی آن لائن تھا وہ بھی فرڈیا تھا آگے سے اس نے مال جیسے ہی ریسیو کیا تو اس نے اپنے اکاؤنٹ سے پیسے نکلوا لیے اور یہ چیک ان کا جو ہے ریجیکٹ کروا لیا ٹھیک ہے جی کیونکہ اس کو پروسس کا پتہ تھا یہ نیا بزنس مین تھا بندہ اس کو سمجھ نہیں آئی اس نے یہاں سے بیلنس دیکھ کے یہ اندازہ کیا کہ میرے پیسے آگئے ہیں جو میرا چیک تھا وہ کلیر ہو گیا ہے تو میں اب مال بیج دوں تو اس طرح سے یہ ایک چھوٹی سی یہ مسٹیک ہے میں سمجھتا ہوں بینک کے انڈ پہ بھی یہ مسٹیک ہے کہ اس چیز کو کلیرنگ والے چیک کو بیلنس میں تب ہی شو کرنا چاہیے جب اماؤنٹ جو ہے وہ آ جائے بٹ ایسا نہیں ہو رہا مجھے انفرمیشن ملی ہے کہ بہت سے بینکس جو ہیں کلیرنگ والے چیک کو کلیر کیے بغیر اس کو بیلنس میں ایڈ کر رہے ہیں آپ کے جو کہ ایک مس کنسپشن یا غلط فہمی پیدا کر دیتا ہے بندے کے لیے کہ کیا میرا چیک کلیر ہو گیا ہے تو اس میں پھر جو پروسس ہے اس کو آپ ذہن میں رکھئے اور جب بھی آپ اپنا چیک جو ہے وہ ڈیپوزٹ کرواتے ہیں چونکہ اس میں مختلف جو چیک ہیں وہ مختلف ٹائم لیتے ہیں اگر آپ کا سیم برانچ کا چیک ہے اس کا ٹائم مختلف ہے اگر سیم بینک ہے ادر برانچ ہے اس کا ٹائم مختلف ہے اگر کسی دوسرے بینک کی سیم سٹی کی برانچ ہے اس کا ٹائم مختلف ہے اگر کسی دوسرے بینک کی ادر سٹی کی برانچ ہے اس کا ٹائم مختلف ہے تو یہ چار میں نے کٹیگریز آپ کو بتائیں جس کے مختلف ٹائمنگز ہوتی ہیں اس کے چیک کی کلیرنگ کے لیے تو یہ آپ جو بینکنگ کا افیسر ہوتا ہے اسے کنفرم کر لیا کریں کہ بھئی یہ فلان سیٹی کا چیک ہے یہ کس دن میں میرا کلیر ہونا ہے اور اس حساب سے آپ پھر اپنی سٹیٹمنٹس جو ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ میرا چیک کلیر ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے اگر تو یہاں پہ کلیرنگ کی انٹری وہ ڈالتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ کلیر ہو جائے گا یہ تو ریجیکشن کی انٹری انہوں نے ڈالی ہے یہاں پہ ٹھیک ہے تو اگر وہ یہاں پہ انٹری نہیں ڈالتے تو فیزیکلی آپ کو فون کر کے بینک سے کنفرم کرنا ہوگا کہ میری جو بینک چیک ہے وہ کلیر ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے تو اس پہ بینک کو بھی اپنا سسٹم کو اپگریڈ کرنے کی ضرورت ہے اور جو کسٹمرز ہیں خاص طور پر میں انہوں کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ جو بہت کیرفل رہے ہیں ایک بندے کے ساتھ یہ فراڈ ہوا ہے باقی لوگوں کے ساتھ بھی سیم فراڈ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جی بینک ڈرافٹ کے حوالے سے جو جالی بینک ڈرافٹ پاکستان میں بڑے کومن بن رہے ہیں ان کے حوالے سے بھی میری ڈیٹیلڈ ویڈیو یوٹیوب کے چینل پر موجود ہے چھ ہزار سے زیادہ ویوز ہیں آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں تاہر محمود میرا نام ہے